ایک ہمارا ہے۔ مجھے ہون내 میں یہ کیا ہے۔ ایک جو سب ہوں۔ دانتوں رہے ہو صرفے ہیں۔ دانتوں کو دانتوں کو اچھے دارے ہوئے۔ اگر آپ ساتھ ہے۔ میں ساتھ کی طورت سکتے ہیں۔ اگر آپ ساتھ کی طرف پھئی ہوں۔ لے ہو گئے ہیں۔ میں ساتھ بھی اس کے بارے تھے۔ مجھے چھیک تو ہفتہ ہے ہفتہ وقت دنوں سے ب quienتہ لے گی جاتا ہوں تو انشاءاللہ ہفتہ وقت دن آپ کو یہ بڑا کام کر دو باقی اگر کم دانشہ میں انہیں دار رو جاتے ہیں تاکہ اگر کم دانشہ میں کھالے والے پیٹھے ہو جائیں باقی کم دانشہ چاراں پاپپے برہا ہوتا ہی رہے گا برا فتا سارا زیادت ساراً پاپپاہ ہوتا ہی رہے گا اور ان میں دکھ کر سکتا ہی رہے گا یہ کامرہ سے بلکل اپنے ہاتھ سے جائے گا کچھ جوڑے دوستوں کی طرف دوں گا کچھ سے کریں گے انشاءاللہ اور باقی رائنگ وہ خودرہ کھلیں گے اسی طرح یہ سارا کام سن چلتا رہے گا اوپر جوڑوں میں سے ایک ماتی یہاں پر میں نے دیکھی تھی وہ انڈوں پہ ہوئی تھی ایک انڈا اس نے اوپر دیا ہوا تھا وہ میں نے سامنے ایک جوڑے کے نیچے رکھتی ہے یہ گورلن ماتی کی بڑی یہ بڑی ایک نیچی والی ماتی بھی تھوڑی سی ڈیلی نظر آ دی ہے پتھا بھی ڈیلی نظر آ رہا ہوں انچی والا کبوتر کافی زیادہ ڈیلی نظر آ رہے ہیں تو انشاءاللہ آج کوشش کرنی ہے کہ دبائی شوائی لاؤں ان کے لئے کبوتر کے لئے دیکھنا یہ نیچی والی ماتی ہے سامنے اس فیض آٹھ نمبر بڑی ماتی ہے ڈیلی ہوئی ہے اس کے بعد بڑے جونسرے کا ایک پتھا تھا میں نے یہاں پہ دیکھا کہ یہاں پہ دیکھا وہ بھی ڈیلا ہوا ہوا تھا اوورال کافی کبوتر تھوڑے 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 دیلی ہوئے موسم کی وجہ سے موسم ناسی میں تبدیل ہو رہا ہے اس کی وجہ سے کوشش کرتا ہوں کبوتروں کو کڑا شاڑا بھی تھے اور انشاءاللہ ایک دوست نے سنڈے والے دن آنا بھی ہے کبوتر شاڑا اس نے بھی لے کے جانے تو اچھے اچھے بچے اس سے بھی کچھ دیں گے باقی جو ڈیلی جنگے وہ آپ دوستوں کے لیے بھی اویلیبل ہے جس سے چاہیے وہ لے سکتا ہے اگر پہلے کونٹیکٹ ساتھ سکتے ہیں تو آپ کو ملے جائیں گے نمبر آپ دوستوں کو بتا ہوتا ہے 0302-8329-869 باقی اپنے اٹھانا 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 اس کے بعد پھر آپ اٹھانا 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 اوپر سے دو پیٹنیں لے بھی رکھی ہیں یہاں پہ کچھ مزید پیٹنیں رکھنے پڑیں گے وہ دیکھ رہا تھا کہ میں جگہ کس طرف رکھوں اس طرف رکھوں اس طرف رکھوں چوتھی دوار جس طرف میں کھڑا ہوں اس طرف کوئی پیٹی شیٹی نہیں رکھنی یہ دیکھیں یہ پتھی ساف ہو رہی ہے تقریبا ساتھ ساتھ آٹھٹ پر کے جوڑوں میں ڈالیں گے کیونکہ پتھیوں کا کمی زیادہ کمی ہوئی ہے دیاری دانہ ڈالیں گے اور ایسے دانہ ڈالیں گے دوستو ایسے دانہ ڈالیں گے آہستہ نیچے آنا شروع ہو گیا یہ سارے ہی کٹھے ہوجاتے ہیں جگہ ہی نہیں بچتی میں شبال ہے یہاں پر ایسے دانہ پتھنا رکھنا ہے یہاں پر یہاں پتھا ہوگا یہاں پتھا ہوا ہے اور ایسے بہت بڑا پتھا ہوا اسے فش اول بریک کیپسول میں ملنے دیں ایسا ملنے دیں ایسا ملنے دیں ایسا ملنے دیں وہییو کچھ آپ جیسے پڑھیں روسی یہ کلی دباز مادی کے ساتھ لگا ہوئے لیکن بھائی جان یہ باتی ہے کہ میں نے بھی لانا ہے ہمارے ساتھ پڑیئے کہ مادیہ سیدہ آپ کو پڑیئے پرانی ویڈیوز میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جیال میں ایسے متنگی تھی اور ٹین چار سن بعد فجل ہو کے واپس آئی تو روسی کو اب حساد جی نے لگانا اس کے ساتھ تو مجھے کہتا بیٹا وہ روسی ربوتر مجھے دے دی بھئی حساد جی کا کبتہ رہا ہے ہمالی کیا ہوگا آپ کیا ہمیں ستہچی ہوگا تو یہ حساد جی کو جائے گا ہاتھ کل میں مانشہ اللہ سے یہ دیکھا ہے پہنی میں ایک مسٹنا شروع ہوئی ہے یہ وہیں اسے بھی جوڑوں میں ڈالتے ہیں پہنی کو کندہ پہنی میں کم ہوئی ہے پہنی کو کندھیں پاڑی سے دو ملائے لگو پہنے میں کھاڑ کرتے ہیں پہنی کو کھانی پاڑیوں میں ڈالتے ہیں جوڑوں میں ڈالتے ہیں تو وہ ہے جیچی گھنے دنہ کے بعد اگر آپ کو دیکھیں گے یہ پٹھی ہے جوڑا ہے اور یہ پٹھی پٹھا ہے میں پرلے والا پٹھا سمجھ رہا تھا لیکن یہ میرے خیال سے مادی ہے یہ آپس میں جوڑا ہے اور ماشاءاللہ سے بڑا اچھا جوڑا ہے گھر کا ہی پٹھی پٹھا ہے داس نمبر کا پٹھا ہے اور پتھان نمبر کی پٹھی ہے ماشاءاللہ سے بڑا اچھا جوڑا ہے کیا ہے کھانا کو نا کھانا کو نہیں ملنا وہاں پر بڑا زیرا جو ہے نمبر والا بہنچ گئے کہ پہی ساتھا کھانا ہے لیکن یہ پانی شہنی ڈالتے ہیں اور اوپر کی طرف چلتے ہیں دوستو اوپر آئے ہوں اور صبح آواز آرہی کہ مستریوں کی کیا ہے لیکن مرکھیال سے صرف بادشاعت کر کے چلے چلے کہیں پانی پونی لگایا وہ انٹوش انٹو کو دیکھیں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آج جو میں آنا تو ہمارے اس طرف والے ایڈیا میں یہ جو یہ لے بڑا جتنی بھی ہے جو میں دن کرتی ہے چھوٹی تو اسی وجہ سے پھر نہیں ہو رہا اور شاید اسی وجہ سے آج آئے ساتھ امریکہ تو کل سے ہی سٹارٹ کریں کہ وہ باقی کھڑے کے اندر پڑے ہوئے تھا سمانس میں کل تر اچھا چلا کوئی پیٹھی ہیں شیٹھی ہیں یہ دیکھیں پیٹھی ہیں میں نے ساف کر کے نکالی تھی باہر کی طرف پورا تو ساف کرنا تو ہے ہی اب یہ کسی دن بچے کو کسی کو بلا کرنا ہے پورا کرواؤں کا ایک دفعہ میں نے سائٹ جو تھی نا تھوٹسی ساف کرتی تھی ہمارے کا قدرہ بہتر لگئی یہاں سے یہ سورا جوان اندر سے ساف کرواؤں پر بچے کو بلا ہوتی ہے اب تک بچہ ہے کونی اس طرح سے اور نہ میں خود فری ہوتا ہوں تو اس طرح سے صفائی ہو پا آ لی ہے تو اب کس دن بچے کو بلا ہوں گا پھر ہی کروں گا باقی دھوپ شک نکلنی شروع ہوئی تھی استاد جی نے بھی کبوتر کبوتر نکالنے شروع کی ہوئے تھے پچھلے تو ہاں نکال لیا کبوتر ایک دام ہی گہر پڑ گی تو ہی ہی گھر ٹھائی کرد ہے تو کبوتر پھر ہو گئے لیکن آپ نے کبوتر پھر خیر پانچ چھے ہیں بیٹھے پھر میں تھے لیکن اس طرح سے پھر پکر ری تھا کہ بھائی شہاٹ نہ ہو جائے شہاٹ نہ ہو جائے لیکن ہمارے کبوتریں تھے جیسے ہی گئر پڑھنے شروع ہوتی ہے کبوتر آنا شروع ہو جاتے ہیں نیچے کی طرف سے تو اس طرح کا ہوں ہمیں وہ ڈر نہیں رہتا کہ اسکیپ پھر ہو جائے لیکن یہ بھی ایک کسی بیوکوف میں اڑایا ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ یہ میرے خیال سے جو تہدو ہیں یہ ایک دباس سے ہے کہ یہ زیرا سے چینہ سے اب یہ بھی تو انہوں نے بھی تو اڑائی ہی ہوئے ہیں لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس طرح کے موسم میں کب نہیں اڑاتے ہوتے ہیں کیا پزا چلتا ہے پرندہ اوپر نکل گیا ہے گئر میں زیادہ چلا گیا ہے یہ لاہور کا مول دیکھیں ہر طرف گئر ہی گئر ہے وہ یہ سمجھ سے باہر ہے کام شم یہ دیکھیں اب یہ میرے گھر کے سامنے ہے یو ایم ٹی یہ یو ایم ٹی کے ہوسٹر والی ہے ایک بیلڈنگ بن رہا ہے یا کوئی کوپریٹن کا بن رہا ہے یہاں پہ فوکس کریں کہ آپ کو ہلکا سا نظر آ رہا ہے اور یہ جب کلیئر ہوتے ہیں دن تو بھائی بلکل فلیج نظر آ رہا ہوتا ہے تو گئر تباہی پڑھنا شروع ہوگی ہے لیکن جیسے ابھی ہمارا نمبر چل رہا ہے اس لحاظ سے ابھی تک اس طرح کی سردی آئی نہیں ہوئی تو اب سردی آئے گا مدہ تو تب ہی آئے گا وہ دکھے سرکھا کبوتر اور ساجی نے اس طرف نکال دیا ہوئے یہ دیکھیں یہ کبوتر میں نے لیا ہے اس کے لئے کالی دباز کے لئے جس کا جس کے ساتھ وہ روسی والا پیر ہوا ہوا میرا وہ اس تاجی نے لے جانا ہے روسی تو میں پھر کوشش کروں گا یہ لائکس کے ساتھ لگا دوں اس تاجی نے پیرنگ ساری نہیں کرنی شروع کی ہوئی ہے کیونکہ پہلے والے پیر جتنے سے وہ ڈسٹراب ہو گئے سے اس تاجی نے اس تاجی کے بھائی آتا ہے بیچ میں سے کونر لے گئے کماتی لے گئے اسی طرح اس تاجی کا دعماد آتا ہے کونر لے گئے کماتی لے گئے جوڑے جوڑے ہو جاتے ہیں پھر اب ساجی فل فلیج اسے میں آئے ہوئے تھے ساجی نے کہا اتر ہوں میں اب دوبارہ جوڑے لانے ہیں ہونگڑ میں جوڑے لانے کسے نہیں دینے تو ساجی نے پھر اب میرے خیال سے گیارہ جوڑے لگا لی ہیں گیارہ جوڑوں کے ساتھ ابھی اور جوڑے مزید لگاتے جا رہے ہیں یہ تقریباً جو تھے نا پرندے ساٹھ پینسٹھ پرندے میرے خیال سے کوئی پچیس تیس جوڑے بانی جانے لیکن مادیاں کم ہیں مادیا مادیاں اچھی ملیں گے تو پھر لاگ لوگ جائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہمارے اس طرف بھی کبوتر رکھے ہوں گا تو یہ دیکھیں یہ بھی نہیں کبوتر اڑاتا ہی ہاں پہ ہمارے اس ایریا میں صرف اس پوری گلی میں ایک یہ چاہتا ہے ٹھیک ہے ایک سٹارٹ میں وہ جوگیوں میں رکھے ہوئے تھے بلکل سٹارٹ میں جا کے ادھر کر کے ٹھیک ہے تو وہ بھی نہیں کبوتر بلکل سٹارٹ میں جائیں گے تو یہاں سے میرے خیال سے ہوئے بھی شیفت رہے ہیں تو ایک دو بندوں نے ادھر بیک سیڈ پر تین لوگوں نے رکھے ہو لیکن پیشے باروں کو سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے رکھے ہوئے کیونکہ دو تین جگہ سے کبوتر اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں ایک تو یہ اس گھر والے نے رکھے ہوئے یہ جہاں پر سیڈی لگی ہوئے اس طرف سے کئی سے اڑھاتا ہوتا ہے یا ادھر بیچ میں کئی پر گھوم پھیر رہے ہوتے ہیں واش یہ دو پلوٹس ہے پتہ نہیں اس والے سے اڑھتے ہیں یہ اگلے والے سے اڑھتے ہیں یہاں سے لیکن اڑھ رہے ہوتے ہیں ایک سر کبوتر نکل کے نکل کے نکل کے نا تو سمجھ نہیں آتا باقی گیر شہر آپ کے سامنے ہیں اب اس گیر میں ہم لوگوں نے لاوروالوں نے تو گزارا کر نہیں کرنا تو باقی اب ویڈیو کو کرتے ہیں انڈ اور آخری نظارہ نے لاور کی گیر کا اور پھر انشاءاللہ سے